علم و حکمت کی مہ کی فضا الکرم علم و حکمت کی مہ کی فضا الکرم 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 اے خدا الکرم الکرم ہائی سکول شیر شاہ روڈ داتا نگر بادامی باغ لاہور بسم اللہ الرحمن الرحیم الکرم ہائی سکول شیر شاہ روڈ داتا نگر بادامی باغ لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی جماعت نہم کے طلبہ و طالبات کے لیے اردو کا پروگرام پیش کر رہا ہوں عزیز طلبہ و طالبات آج کے اس پروگرام میں جماعت نہم کے طلبہ و طالبات کے لیے پہلا سبق جو ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مشک اس کے سوالوں کے جواب میں بتاؤں گا تو یہ سبق کا نام ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کتاب کا نام ہے سیرت النبی اس کے مسننفیں مولانا شبلی نومانی پہلا سوال ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے تو جواب ہے حضرت کے لفظی معنی ہے کسی دوسری جگہ ملتقل ہو جانا حضرت کے لفظی معنی ہے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا لیکن حضرت نبی سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اسلام کی تبلیغ کے لیے تحیب لے جانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف اللہ کی اجازہ سے اللہ کے حکم سے اسلام کی تولیق کے لیے تحیب لے جانا اسے بولتے ہیں حضرت نبوی دوسرا سوال ہے آپ نے نبوت کے کون سے سال حضرت فرمائی تو جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے حضرت نہیں کہنا نبوت کے تیرمیں سال آپ نے حضرت فرمائی یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مارک ترہ پر سال تھی ففٹی تھی تو نبوت کے نبوت کے یعنی تیرمیں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فرمائی اس لئے سوال ہے حضرت امیر سے مراد کورتی شخصیتیں حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امیر سے مراد حضرت علی شہر خدا فاتح خیبر مرادیں حضرت علی کو عام طور پر امیر المومنینی کہا جاتا تھا ویسے بھی امیر تو امیر سے مراد ہے حضرت علی فاتح خیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مراد ہیں اگلی سوال ہے آپ نے حضرت کی رات حضرت علی سے کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا آپ نے فرمایا کہ علی مجھے مجھ کو حضرت کا حکم ہو چکا ہے اللہ نے مجھے اجازت دے دیئے میں آج ہی مدینہ روانہ ہو جاؤں گا تم میری چادر پہنڈ کر میرے پلنگ پر میرے بستر پر لیٹ جانا اور صبح اٹھ کر سب کی ایک ایک کی امانت ان کو واپس دے کر تم مدینہ مرورہ میرے پاس تشریف لے آنا فرمایا مجھے حکم ہو چکا ہے آج ہی میں مدینہ روانہ ہو جاؤں گا تم میری چادر پہنڈ کر میرے بستر پر لیٹ جانا اور صبح سب کی امانتیں دے کر تم مدینہ مرورہ واپس آجنا اس بسٹر پرسونا بظاہر وہ قتلگاہ تھی لیکن وہی بسٹر حضرت علی کے لیے فرش گل ثابت ہوا پھولوں کی سیج پھولوں کا جو پلنگ وہ ثابت ہوا آگے فرمایا حضرت اسماہ کون تھی یہ وہ بہدر خاتون حضرت اسماہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت او وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیند تھی ان کی ماں کا نام تھا کتہلا اور یہ وہ بہدر خاتون تھی جو شام کو تازہ کھانا پکا کر روزانہ شام کے اندھیرے میں اپنے گھر سے غار سور میں حضرت او وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روزانہ شام کو کھانا پکا کر یہ جاتی تھی اور یہ بہت بڑی بہادری کی بات ہے اللہ اس بات کا قرآن مجید میں بھی ذکر کیا آگے فرما قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کا کیا انام کر کیا تو قریش نے یہ اعلان کیا تھا انہوں نے اشتہاد دیا کہ جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت او وکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمارے پاس لائے گا میں عدب کے طور پر گرفتاری کا ذکر نہیں کر رہا لفظ یعنی وہ لائے گا تو اس کو ایک خون بہا سو اونٹ ہی نام دیا جائے گا ایک ایک کے بدلے میں گویا دو سو اونٹ ایک کے بدلے میں سو اونٹ یہ ہی نام دیا جائے گا ان ظالموں نے یہ پر اعلان کیا تھا سراکہ بن مالک بن جاہ شم یہ این جو شم لفظ ہے جو شم یہ نہیں ہے یہ کیسے طائب ہوئے تو مقصد جواب یہ ہے سراکہ بن مالک نے جب یہ اعلان سنا تو گوڑا دورا کر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گیا جب آپ کے پیچھے پہنچنے والا تھا تو گوڑے کو ٹھوکر لگی گوڑا بھی گر گیا اور سراکہ بھی گر گیا جب گرا تو اس نے اپنے ترکش سے اپنے جس وہ تھیلے سے جس میں اس نے تیر رکھے ہوئے تھے فال کے اس نے نکالے کہ میں حملہ کروں یا نہ کروں تو جواب آیا نہیں اس نے سوچا کہ تیر کہتے نہیں لیکن سو دو سو ہونٹ مجھے ملنے انعام کے طور پر تیروں کی باطنہ مانی پھر پیچھے پڑ گیا پھر اس کا گوڑا گھٹنوں تک زمین میں دس گیا پھر اٹھا پھر اس ایسے ہوا تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی شخصیت عام شخصیت نہیں ہے یہ کوئی اور آثار ہے یہ کوئی اور معاملہ ہے تو وہ آگے پڑا اور اس نے آگے آ کر سچت کے دل سے دعویٰ کی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے فرمانِ عمل لکھ دیں کتنا وہ سیانہ تھا کتنا مستقبل دور اندیش تھا اس کو پتا تھا کہ یہ شخصیت جو ابھی جا رہی ہیں یہ واپس فاتحانہ داز میں مکہ میں آئیں گی اور پوری دنیا میں نہ صرف مکہ مدینہ میں بلکہ پوری دنیا میں ان کی حکومت ہوگی میں ابھی فرمان لکھا لوں تو حضرت عامر بن فوہرہ جو صدیق اکبر کے غلام تھے انہوں نے چمڑے کے ٹھکڑے پر ان کو فرمانِ امن لکھ دیا اور فتح مکہ کے موقع پر وہ فرمان آپ کو دکھایا بھی گیا اور یہ وہ سرکا تھا اتنے خوش قسمت کہ جن کا ہاتھ پکر کر میرے نبی نے فرمایا تھا سرکا کہ سرکا میں دیکھ رہا ہوں تیرے ان ہاتھوں میں چھینشاہ ایران کسرا کی کنگن پہنائے جائیں گے اور واقعی ایسا ہوا جب عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب ایران فتح ہوا تو وہ کنگن آپ کو پہنائے گئے کنگن پہنانے سے پہلے کچھ عرصہ سرکا بیمار ہو گیا بی بی نے کہا کہ کوئی وسیعت کر دیں سارے بندے جمع ہو گئے صحابہ کرام لیکن سرکا بن بن مالک بن جوشم نے فرمایا کہ سن لو جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میرے ہاتھوں میں کنگن نہیں پہنائے جاتے مجھے موت نہیں آسکتی کتنا ان کا ہی پختہ ایمان تھا اور واقعی موت نہیں آئی حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ان کو کنگن پہنائے گئے یہ وہ شخصیت ہیں تو یہ تھے سوال اور باقی اس میں کچھ آگے ہیں حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالمان مدینہ منورہ نبوت کا تیرہوہ سال شروع ہو جکا تھا اس وقت بھی آپ کے پاس بہت سی امانت جمعہ تھی جناب امین حضرت علیہ کو ملوم ہو جکا تھا کہ قریش آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں حضرت عمرہ صلیق سے پہلے ایک ارادہ دو چکی تھی اس طرح تین راتے غار سور میں گزاریں یہ تھا اس کی مشک اور اس کے سوال جواب اچھی طرح اس کو دیکھ لینا اللہ آپ کو دین و دنی کے امدیان میں کامیاب کریں اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اللہ حافظ